بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے ایک میٹھے کی ریسپی اور یہ میٹھا بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور اس میٹھے میں آپ کو کوئی کوکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر کوئی بھی مہمان آ رہے ہیں اگر گیس نہیں ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو آپ یہ میٹھا بہت ہی ایزی طریقے سے بنا کے اپنے مہمانوں کو سرب کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی اس ریسپی کو بنانے کے لئے مجھے جن اجزاء کی ضرورت ہے اس میں میرے پاس دو لیٹر میرے پاس دودھ ہے اور دو پیکٹ میرے پاس کریم کے ہیں ٹیٹر پیک ملک کریم ہے میرے پاس اور ساتھ میں ہی ایک پیکٹ میرے پاس جیلی کا ہے ایک تین میرے پاس کنڈنس ملک کا ہے اور یہ ہے میرے پاس جیلیٹن پاورڈر اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ فریش فروٹ میں منگوز ہیں دو عدد اور بناناز ہیں تین سے چار عدد ساتھ میں ہی میرے پاس یہ کوکٹیل ہے اگر آپ کوکٹیل نہیں ڈالنا چاہتے تو اس میں آپ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل فروٹس ہیں وہ فروٹس آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کوکٹیل کا جو تین تھا اس کو نکال لیا ہے ایک پلیٹ میں اور اس کا جو جوس ہے وہ میں نے سیپریٹ کر لیا ہے ساتھ میں ہی میرے پاس یہاں پہ یہ جو جیلیٹن پاورڈر ہے اس کو میں پانی کے اندر حل کر لوں گی اور اس کو تیز گرم پانی کے اندر آپ نے مکس کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر جو بھی آپ چیز بنا رہے ہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ بیسکلی چیز کو جمانے کے کام آتا ہے ہم یہ ڈیزرٹ جو ہے یہ بنائیں گے اس کو جیلیٹن ہے یہ جمانے کے کام آئے گا یہاں پہ میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کپ پانی ہے اور اس کے اندر میں جیلیٹن پاورڈر جو استعمال کروں گی وہ تین عدد تین ٹیبل سپون جو ہے وہ جیلیٹن پاورڈر جو ہے وہ میں مکس کروں گی اس کو مکس کرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اپنی اصل شکل میں آ جائے اور پھر ہم جب یہ میٹھے کے اندر استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی آسانی سے میٹھے کو جمع دے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ میں نے اس کو مکس کیا ہے مکس آپ نے اچھے سے کرنا ہے تاکہ کوئی لمز ورہ جو ہے وہ جیلیٹن کے اندر نہ باکی رہ جائے یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لوک ہے وہ کچھ اس طرح کیا یعنی اس کے اندر کوئی بھی لمز ورہ نہیں ہے اب میں اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی یہاں پر ہم جو ہمارا کنڈنس ملک ہے اس کا تین جو ہے وہ بھی کھول لیں گے اور ہمارا جو یہ کریم کے پیکٹس ہیں ان کو بھی میں کنچی سے کٹ کر لوں گی یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ساتھ کر لینی ہے پھر آپ کے لیے جو میٹھا بنانا ہے وہ آسان ہو جائے گا پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بال لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دودھ کے جو پیکٹ تھے وہ کھول کے ڈال دیئے ہیں دونوں پیکٹ میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس جو ہم نے کنڈنس ملک رکھا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے کنڈنس ملک کا پورا پیکٹ اس کے اندر یعنی پورا تین اس کے اندر جائے گا اگر آپ بہت زیادہ میٹھا نہیں پسند کرتے کیونکہ فروٹ بھی میٹھا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اندر ہافٹین ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس ایک لیٹر دودھ ہو میرے پاس یہاں پہ دو لیٹر دودھ تھا تو میں نے پورا تین جو تھا وہ کنڈنس ملک کا وہ سارے کا سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تھی کریم ہے کریم بھی میں نے اس کے اندر ہی شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میرے پاس جو ہم نے کوکٹیل کا جوس تھا وہ ایک الگ گلاس میں رکھا ہوا تھا وہ جوس بھی اسی مکسٹر کے اندر ڈال دیا ہے اور اگر میں نے سب چیزوں کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو دودھ کریم اور کنڈنس ملک کا ٹیکسٹر ہے کچھ اس طرح کا ابھی یہ بہت زیادہ پتلا ہے اور یہ ٹھک کرنے کے لیے ہم اس کے اندر جیلیٹن پاورڈر جو ہے وہ یوز کریں گے تو یہاں پہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے اچھے سے مکس کی ہیں مکس کرنے کے بعد ہمارا جو یہ میٹھے کا ٹیکسٹر ہے کچھ اس طرح کا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو فریش فروٹ کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی شامل کر دینے ہیں اور ساتھ میں ہی ہم نے جو فروٹ کاکٹیل کا ٹین جو اپن کر کے رکھا ہوا تھا ایک پلیٹ میں وہ بھی ہم نے اسی ٹیکسٹر کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے جو کپ کے اندر جیلیٹن پاورڈر حل کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ڈال دینا ہے اور وہ ڈالنے کے بعد پھر اگین ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوور نائٹ فریج کے اندر چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس کو جمنے کے لیے بارہ سے چودہ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھ دینا ہے فریج میں رکھنے کے بعد پھر یہ نیکس ڈے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو یہ میٹھا ہے کریم ڈیلائٹ کا یہ کتنا مزے کا جم گیا ہے اب ہم نے جو پروسس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو جیلی کا ایک عدد پیکٹ تھا اس کو ہم نے جمع لینا ہے لیکن ایسے تو جیلی ہوتی ہے وہ ایک کپ پانی کے اندر ہم مکس کر کے جمع لیتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے تھوڑی لیکوڈ جیلی جو ہے وہ اچھائیے تو یہاں پہ ڈیڑھ کپ پانی کا میں استعمال کروں گی اور جیلی کا پیکٹ جو تھا وہ گرم پانی تیز گرم پانی کے اندر ہم نے مکس کرنا ہے ڈیڑھ کپ اس کے اندر مکس کر کے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے فریزر میں تاکہ یہ جم جائے جمنا ہم نے جمعنا اس کو بہت زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑا لیکوڈی فارم میں ہی ہمیں چاہیے ہوگا تو ہم نے اس کو جمع لینا ہے آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے آدھا پونہ گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیلی کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے اب ہم نے یہ جو جیلی ہے یہ شامل کر دینی ہے اپنے میٹھے کے اندر اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے ساری جیلی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اچھا سا فلیور دینے کے لیے ہم نے اس کو مکس کیا ہے بنانا جیلی فلیور ہے میرے پاس آپ کوئی بھی فلیور اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک عدد اور جیلی کا پیکٹ لے کے میں نے اس کو ایک کپ کے اندر ڈال کے تو اس کو بھی جمنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو ہمارا میٹھا تھا اس کو سرب کرنا تھا کیونکہ یہ مکمل طور پر تیار تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز کک کرنے والی نہیں تھی جیلیٹن کے لیے ہم نے جو پانی استعمال کیا وہ بھی گرم تھا جیلی کے لیے جو پانی تھا وہ بھی تیز گرم ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو کلر کی جیلی تھی میرے پاس جس کو میں نے ایک کپ پانی کے اندر اچھے سے جمع لیا تھا اور یہ میں اپنا جو ڈیزرٹ ہے جو ہمارا آج کا کریم ڈیلائٹ میٹھا ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یوز کروں گی تو یہاں پہ پھر تھوڑا سا میں نے کیرمل بھی بنا لیا تھا بس کیرمل کو اس طرح آپ نے ایک پین کے اندر چینی کو ڈال دینا ہے اس کو پگلا لینا ہے اور پھر ایک بٹر پیپر پکے اوپر آپ نے نکال لینا ہے یا کوئی بھی پین آپ گریس کرنے اس کو اوپر نکال لیں اور پھر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو توڑ لیں اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کریم ڈیلائٹ کتنا زبردست کتنا اچھا اور بہترین قسم کا ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ ہمارا جو کریم ڈیلائٹ ہے اس کی لک کچھ اس طرح کی آئی ہے اور یہ بہت زبردست بہت مزے کا میٹھا ہے اس میں آپ جھٹ پٹ سے اس کو بنا لیں گے بس اس کو بننے کے لیے آپ کو جو جیلیٹن پاورڈر کے لیے اس کو سٹے کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا بارہ سے چودہ گھنٹے باقی اس میں کوکنگ کا کوئی پروسس نہیں ہے آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ کا فروٹ کریم دودھ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ مکس کر لینی ہے یہاں پہ دو بال میں نے بنا کے رکھے تھے کیونکہ میرے گھر دعوت تھی اور دعوت کے لیے یہ میں نے جو میٹھا تھا یہ بنایا تھا تو یہاں پہ دو بال پھر میں نے بنا لے تھے اور یہ میٹھا اتنا زیادہ پسند آیا ہے میری فیملی کو میرے گھر والوں کو اکثر میں یہ بناتی رہتی ہوں کوئی بھی دعوت ہو کوئی بھی ایونٹ ہو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ